اگر کسی دن بارش ہو رہی ہے اور بادل ہیں بادلوں کے پیچھے ہوائی جا جو ہے اس کو راڈار نہیں پکڑ پائے گا اب کلائمیٹ چینج، گلوبل کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ جو ہے یہ بہت بڑا ستی ہے یہ پوری دنیا مانتی ہے، پوری دنیا کے اندر اس پر کھوک کام چل رہا ہے اگر ہمارے دیش کے پردھانونتری ایسی بات کریں گے کہ کلائمیٹ چینج کچھ نہیں ہے گلوبل وارمنگ کچھ نہیں ہے تو پھر تو اس کے اوپر ہم ایکشن بھی کیسے لے پائیں گے اور میں دیکھ رہا تھا اس میں جو بچے سن رہے تھے وہ دب ہی زبان میں ہس رہے تھے پردھان منتری موڈی جی کے ہر دوسرے تیسرے دن کچھ ایسے بیان آتے ہیں جو دیش کو وچلت کر دیتے ہیں جیسے ایک ان کا بیان آیا کہ نالی میں سے جو گیس نکلتی ہے اس گیس سے چائے بنائی جا سکتی ہے مطلب اس گیس کو انرجی کے روپ میں استعمال کر کے اس سے چائے بنائی جا سکتی ہے کوئی بھی جانکار آدمی پڑھا لکھا آدمی اس قسم کی بات نہیں کرے گا ایک ان کا بیان آیا کہ اگر کسی دن بارش ہو رہی ہے اور بادل ہیں تو بادلوں کے پیچھے ہوائی جا جو ہے اس کو راڈار نہیں پکڑ پائے گا یہ تو جس نے بھی سنا اسے ہی لگا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں اس سے ایسے لگتا ہے کہ ان کا ویجیان کے بارے میں سائنس کے بارے میں کتنی کم جانکاری ہے کینیڈا گئے وہ کینیڈا میں انہوں نے کچھ وہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے اے پلس بی سکوائر ہول سکوائر بریکٹ سکوائر لیکن وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے کسی کو سمجھ نہیں آیا پوری دنیا اس ٹائم پردھان منتری جی کو دیکھ رہی تھی پوری دنیا کے سامنے دیشواسی ایک طرح سے بڑے ایمبارسنگ فیل کر رہے تھے ایک اور میں دیکھ رہا تھا پردھان منتری موڈی جی بچوں کو ایڈریس کر رہے ہیں بچوں کو وہ بتا رہے تھے کیسے کلائیمٹ چینج جو ہے وہ ایسا کچھ نہیں ہے کوئی کلائیمٹ چینج نہیں ہے اب کلائیمٹ چینج گلوبل کلائیمٹ چینج گلوبل وارمنگ جو ہے یہ ایک بہت بڑا سکتے ہے یہ پوری دنیا مانتی ہے پوری دنیا کے اندر اس پہ خوب کام چل رہا ہے اگر ہمارے دیش کے پردھان منتری ایسی بات کریں گے کہ کلائیمٹ چینج کچھ نہیں ہے گلوبل وارمنگ کچھ نہیں ہے تو پھر تو اس کے اوپر ہم ایکشن بھی کیسے لے پائیں گے اور میں دیکھ رہا تھا اس میں جو بچے سن رہے تھے وہ دبی زبان میں ہس رہے تھے ایسے میں یہ سندے ہوتا ہے اور یہ پرشن اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے دیش کے پردھان منتری پڑھے لکھے ہیں اور کتنے پڑھے لکھے ہیں پردھان منتری جی کے کچھ ویڈیو ہم نے دیکھے ایک بھاشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں میں گاؤں کے سکول گیا تھا اس سے زیادہ میری کوئی پڑھائی نہیں ہوئی ہے پردھان منتری کا پڑھا لکھا ہونا کیوں ضروری ہے پردھان منتری کو ایک ہی دنوں میں سیکڑوں فیصلے لینے ہوتے ہیں ویڈیان سے سمبندت ارثوے وسطہ سے سمبندت اگر پردھان منتری پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو یہ افسر آکے ترہ ترہ کے قسم قسم کے لوگ آکے ان کو بہلا کے کہیں بھی دسخط کروا کے لے جائیں گے کہیں بھی کچھ بھی پاس کروا کے لے جائیں گے جیسے نوٹ بندی ہوا نوٹ بندی سے دیش کو بہت خامیازہ بھگتنا پڑا نوٹ بندی سے دیش ایک طرح سے دس سال پیچھے چلا گیا اتنا جادہ نوٹ بندی سے پوری دیش کی ارثوے وسطہ کو نقصان ہوا اگر دیش کے پردھان منتری پڑھے لکھے ہوتے تو کب بھی کسی حالت میں نوٹ بندی نہ کرتے جیسٹی لاغو کیا گیا جیسٹی بہت اچھا کونسپ تھا لیکن جس طرح سے لاغو کیا گیا اس نے پوری ارثوے وسطہ کا بیڑا گرد کر دیا آج اگر پڑھے لکھے پردھان منتری ہوتے تو جیسٹی ٹھیک سے دیش کے اندر لاغو ہوتا کسانوں کے تین کالے کانون لاغو کیے گئے جس طرح سے وہ کانون لائے گئے بینا لوگوں سے پوچھے بینا باتچیت کیے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس نے جا کے پردھان منتری جی کے کان بھرے اور انہوں نے وہ کانون پاس کر دیا انت پنت میں ایک سال کے بعد وہ تینوں کانون واپس لینے پڑے تو اس طرح سے کوئی بھی ویکتی جا کے پردھان منتری جی کو بے کوف بنا سکتا ہے اگر پردھان منتری جی پڑے لکھے نہیں ہوں گے دیش بیدیش آتیل پرتے گھڑا موڑین سے لائف اپ ڈیٹ میاونیا ساتھی آتتا سام ٹی وی چا سرو سوشل میڈیا پلاتفارم لاغ لائک پولو آنی سبسکرائب کرا تس سرو نوٹیفکیشن ساتھی بیل آئیکون پریس کرائیلا ویسرو نکا موسیقی